بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت سوشل میڈیا پر بلخصوص یوٹیوب اور فیس بک پر آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہو مل جائیں گی تحریک لبائی کے حوالے سے سادرزی کے حوالے سے کہ ان کے اوپر جیل میں بہت زیادہ تشدد ہوا ہے بڑی اچھی سی تصویر لگائی ہوگی ایک مولوی صاحب ہے ان کو لٹکایا گیا ہے ایک دو پولیس والے ان کے اوپر ہوں گے یا انگریزوں کی تصویر لگائی ہوگی اور آپ اس تھمنیل کو دیکھیں اس پکچر کو دیکھیں آپ سمجھیں گے واقعی ان پر کوئی تشدد ہوا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھ دیا جناب اس چیز کے ثبوت آگئے ہیں ویڈیو آگئی ہے کہ جناب تحریک لبائی کے جو امیر ہے سادرزی ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے آپ جب کلک کریں گے اس کے اندر کیا ہوگا میری طرح گئی ایک بندہ بیٹھا ہوگا اور لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوگا کہ جناب یہ ایسے نہیں تو وہ ویسے ہوا یہ والا پوائنٹ یہاں سے آیا وہ والا پوائنٹ یہاں سے آیا وہ کہانی سنا سنا کے ان پر کہے گا کہ جناب ان پر بہت تشدد ہوا ہے ہمارے ذرائے نے یہ بتایا یا کوئی آپ کو یہ بتا دے گا کہ جناب ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا ٹوٹلی جھوٹ ہے ٹوٹلی فراڈ ہے کہانی ہے صرف و صرف ویوز لینے کے چکر ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور دیکھنے والے جو ہے وہ پھدو بند رہے ہیں اور وہ زیادہ پھدو کون ہے وہ انہی کے کل ادن تیری کے لبائک پاکستان کے جتنے یہ بیٹھے ہیں یوٹیوب دیکھنے والے لوگ سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگ یہی لوگ ہیں نیچے آکے جذباتی کامنٹس کر رہے ہیں پوری ویڈیو نہیں دیکھی ان کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ صرف و صرف ان کو بھڑکانے کی کوشش کی جاری ہے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ صرف وہ پکچر تھامنیل دیکھتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں مطلب ویڈیو شروع ہوئی اور نیچے جا کے کامنٹ ٹائپ کر دیں گے دس منٹ کی بارہ منٹ کی بیس منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے آٹھ چار منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے پوری ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ٹوٹل صرف وہ تصویر دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے نیچے جا کے صرف کامنٹ کرنا ہے کہ جناب ہمارے قائد کی ایک ناخن کو بھی کچھ ہوا یا بال کو بھی کچھ ہوا تو ہم ایسی کی تحصیح پھیل دیں گے ہزاروں کامنٹس میں نے ایسے پڑھے ہزاروں کامنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود دیکھے وہاں پر تو یہ جو لوگ ہیں یوٹیوپر جو بیٹھے ہوئے اس طرح کی نوصر بازیاں اور فنکاریاں چلا رہے کچھ بھی نہیں ہے ویوز دینے کا چکر ہے جس میں وہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں البتہ اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس حوالے سے اب ہمارے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے بالخصوص سائیور کرائم وہ اس پر بڑا ایکٹیو ہو چکا ہے اور ان جیسے لوگوں کو اب بہت جلد گریفت میں لایا جائے گا اور ان کی بقاعدہ طور پر لسٹے بھی تیار ہو چکی ہے سعاد رزوی صاحب کے حوالے سے جو لیٹر سرکولیٹ ہوا ہے جو خط لکھا گیا ہے شاید ان کا لکھا ہوا ہو شاید نہ لکھا ہوا ہو اگر ان کا لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو ان کی بزدلی سمجھے تو نہیں بزدلی نہ کہے بلکہ وہ شاید ان کو اس حالات سے آگاہ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پولیس نے کہ بھائی آپ کی وجہ سے آپ کی جماعت کی وجہ سے ملک کے اندر حالات خراب ہو چکے آپ لوگ کلیم کرتے کہ آپ کے 28 لوگ مر چکے تو دوسری جانب 600 جناب پولیس والے ہیں جو کہ زخمی ہے دو پولیس والوں کے شاہدتے الگ ہوئی ہے وہ بھی سامنے آئی ہے پوری قوم نے دیکھی ہے کہ پولیس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے تو حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے شاید یہ لیٹر ان سے لکھوایا گیا ہو یا ان کو کہا گیا ہو انہوں نے خود لکھ دیا ہو میں بھی کسی اور نے لکھا انہوں نے سائن کر دیا ہو تو اس میں بزدلی کی کوئی بات نہیں ہے بزدلی کا کوئی element اس میں ہے ہی نہیں اس میں تو یہ ہے کہ امن و امان کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کر دیا ہے البتہ تحریک لبائق جو ہے ان کے جو قائدین جو مرکزی دھرنے میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ مرکزی دھرنے سے مراد لاہور کا ہی دھرنہ ہے جو یتیم خانہ چوک پر ہو رہا ہے ملتان روڈ پر جہاں پر علامہ خادم حسین عزوی صاحب کی قبر بھی ہے وہاں پر ہو رہا ہے تو اس جگہ پر جو قائدین بیٹھے ہوئے علامہ فاروق الحسن اور پیر زہیر الحسن شاہ باقی جتنے ہیں غلام عباس فیضی صاحب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک سعاد رزوی یہاں پر آ کر اعلان نہیں کرتے ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے اور اگر وہ نہیں آتے تو ہم بیس اپریل کو رات بارہ بجے یہاں سے اپنے مارچ کا آغاز کر دیں گے اسلام آباد فیض آباد کی جانب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں یہاں پر تو یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ صرف اور صرف اس چیز کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی اگر کچھ لوگوں کی ہوا نکل بھی چکی ہے تو ان کے در ہوا بھری جائے اور ایک مرتبہ ایک نئے بیانیے کے ساتھ ایک نئے چیز کے ساتھ دوبارہ سے انتشار پھیلائے جا سکے یہ فسادی ہے ان سے بچے بچنے کی کوشش کریں بہت کم چینل آپ کو یوٹیوب پر ملیں گے آپ جائیں ان کو دیکھیں آپ کو وہ انفرمیشن ٹھیک دیں گے اگر آپ کو ان سے اختلاف ہے تو ضرور کریں لیکن کم از کم وہ لوگ جو حقیقت ٹی وی کی طرح چاند کو سورج کو ملا کر پھر نیچے زمین پر لاتے پھر بلگیٹس کی سادش اور امریکہ اسرائیل کی سادش ملا دیتے ہیں ان جیسے نو سربازوں سے آپ لوگ بچے یہ صرف اور صرف آگ لگانے والے لوگ ہیں یہ کوئی ان میں سے آپ کو کوئی سہارا نہیں دے گا بڑے اچھا میں بار بار یہ نام یوز کر رہا ہوں کل ادم کل ادم کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبائی کو میں نے کل ادم نہیں قرار دیا بلکہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان نے ایک بینڈ اورگنائزیشن قرار دیا ہے اور بینڈ ہونے کی وجہ انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا انہوں نے دیکھا ہے بلکہ ساری قوم نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے جو ویڈیوز آئے پولیس والوں کی مار کھاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے تو اگر طالبان بھی تو یہی کام کرتے ریاست پر ریاست کے داروں پر حملے کرتے ہیں ریاست کے اہلکاروں کو مارتے ہیں اغوا کرتے ہیں زبا کرتے ہیں آپ نے ماضی میں بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دیکھیں ہوں گے جو اب نہیں ملتی وہاں پر ہٹا دی گئی ہے لیکن کئی نہ کئی سے آپ کو مل جائیں گی تو اسی وجہ سے ان کو بین کرا دیا گیا ہے تو اب ان کو کل ادم تحریکے لبائک پاکستان ہی لکھا جائے گا جس طرح کل ادم تحریکے طالبان پاکستان کو لکھا جاتا ہے یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں میری ریاستت اور میری حکومت نے کیا ہے جس کو میں مانتا ہوں تحریک لبائک والے اگر نہیں مانتے تو بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس قانونی آپشن ہے آپ جائے سپریم کورٹ جائے ہائے کورٹ جائے وہاں پر جا کر اپنے قانونی جنگ لڑے آپ ثابت کرے آپ پر امن ہیں اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو تب تک ہم آپ کو کل ادم ہی کہیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل پر امن لوگ تھے تب تک ہم لوگ سپورٹ کرتے تھے ان کے بیانیے کو بالکل کرتے تھے اختلاف بھی ہوتا تھا بلکہ میرے بہت سارے اختلافات ہیں تحریک لبائک کے ساتھ ہو جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ہو کیونکہ میں مذہبی جماعتوں کو کورٹ کرتا رہا ہوں اور تحریک انصاف ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو اگر میرے چینل پر جا کر دیکھیں تو آپ کو اس حوالے سے بہت سارا کانٹینٹ مل جائے گا لیکن جب یہ والا ایلیمنٹ آئے کہ آپ ریاست کے ایلکاروں پر ہاتھ سانا شروع کر دے حملے کرنا شروع کر دے قتل کرنا شروع کر دے اپنے شہریوں کو یہ غمال بنانا شروع کر دے اپنی شہریوں کی زندگی اجھیرن بنا دے ایمبولنسز کو روکے ایمبولنسز کو توڑے عام لوگوں کی گاڑیوں کو آپ جا کر جناب ان کو مارے اور ان لوگوں کو گاڑی سے نکالے رکشے جلائیں ٹرک جلائیں کتنی مشکل سے ان لوگوں نے خریدے ہوں گے کتنے پیسے تو ایسے تو نہیں آتے اگر یہ طاقتور ہے یا اپنے آپ کو کہتے ہیں آشک کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی موٹر سائیکل جلائیں پھر اپنی گلی کو بند کریں یہ کبھی نہیں کریں گے اس طرح کے کیونکہ ان کو دوسروں کی چیز کو تباہ کرنا جو ہے وہ آسان لگتا ہے ان فیکٹ اور شوٹلی میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یوٹیوب کے اوپر جو گیم چل رہی ہے اس وقت یہ جس طرح کے تھمدل بنایا جا رہے ہیں میں نام نہیں لینا کسی چینل کا اگر آپ کو پتا لگ جائے گا اور آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں اس کا چینل کا نام بھی لکھ دیں گے یہ چینل جو ہے نا پہلے بھی اسی تحریک کے ساتھ وابستہ تھے لیکن اب تھوڑا بیک فوٹ پر جا چکے اور دوسری گیم کھیلنا شروع ہو چکے کچھ لوگ تو بالکل ڈر کر خاموش ہو چکے بھاگ چکے جو بڑے بنے ہوئے تھے نا مجاہد وہ سارے بھاگ چکے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے اور یہ چیزیں میں نے سمجھائی بھی تھی خیار نہیں سمجھے تو یہ جو کچھ چینلز ہیں جن کے نام آپ خود لکھنے والے کومنٹس میں ان سے بچے یہ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے اور اپنے ویوز کے لیے آپ کو کسی بھی طریقے سے پمپ کرنے کی کوشش کریں گے کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ساد رزوی کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی حراست میں ہے ان کے اوپر چارجز ہے تین سو دو کے دیشتگردی کے چارجز ہے ان کے اوپر جو کہ قانونی جنگ وہ لڑیں گے اگر وہ جیت گئے تو وہ باہر بھی آ سکتے اگر وہ نہیں جیتے اپنی جنگ تو قانون کے حوالے میں رہیں گے اور ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ ایک جماعت کے تنظیم کے لیڈر کو اٹھایا جائے اور اس کو مارا پیٹا جائے ایسا کہی پر بھی ممکن نہیں ہوتا دوسری جانب بہت سارے تو تحریک لبائی کے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو نہ اٹھایا گیا نہ گرفتار کیا گیا انہوں نے جناب ویڈیوز جاری کر دی بہنات جاری کر دی کہ بھائی ہمارا اس تحریک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے ہی یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ بھی ایک دن ویڈیوز جاری کریں گے کہ بھائی ہمارا آج سے تحریک لبائی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ایٹ لاسٹ آخر میں ایک مرتبہ پھر سے کہ یہ جو یوٹیوب پر جو بیٹھے ہوئے گیم ساری یہ سارے کے سارے صرف وصرف آپ کا دماغ خراب کر کے اپنے ڈالرز کمانے کے چکروں میں باقی آپ کی اپنی مرضی آپ ان کو فالو کر سکتے سپورٹ کر سکتے اور مجھے ریپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات